بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں کمبرزیدی ڈیجیٹل میڈیا آپ میرا دیکھ رہے ہیں آپ سے کچھ دیر قبل عدد کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے ہم اپنے وی لاغ میں پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیا آنا تھا فور نائنٹی سیون اٹریکٹ ہوئی ہے عمران خان صاحب کے نکاح کے معاملے پر جو ہیں عدالت نے ان کا نکاح غیر شرائی قرار دے دیا ہے عدد کی وجہ سے اور اس پر سات سات سال بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی ہے سزا سنانے سے پہلے عمران خان صاحب جب کمرہ عدالت میں آئے ہیں تو کیا ہوا ہے اس طرح وہاں پہ کیا صورتحال بنی عمران خان صاحب نے شہادت کی انگلی ہوا میں کھڑی کر کے کیا کچھ کہا اور پھر عمران خان صاحب نے صحافیوں سے اپنا حال دل بیان کیا کچھ ایموشنل باتیں بھی ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے جو کی گئی ہے اور عمران خان صاحب فیصلے کے بعد ان کی کیا حالت تھی بشرا بی بی کیا کہہ رہی تھی بشرا بی بی نے بھی بات کیا صحافیوں سے اور صحافیوں نے یہ فیصلہ خود صحیح طرح سے نہیں سن سکے کیونکہ وہاں پہ اس ٹائم کیا حالات ہیں یہ تمام تفصیلات اس ویلوگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جج محمد بشیر کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس پر اپنا تجزیہ بھی لیں گے جو سات سات سال کی سزا ہے وہ دونوں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو سنا دی گئی ہے اس سزا کے بعد عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے درمیان ازدواجی رشتہ نہیں رہا ہے جو فیصلہ ہے اس میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ دونوں یہ شرعی طور پر میاں بی بی نہیں رہے ہیں جو خاور مانکہ صاحب ہیں وہ اپنا کیس جید گئے ہیں اور ان کا یہ کیس تھا کہ عدد کے دوران نکاح کیا گیا ہے اس لیے یہ نکاح غیر شرعی ہے جو خاور مانکہ صاحب ہیں ان سے آپ کا پتہ ہے اس پورے کیس کے دوران جو ہے وہ جھڑب بھی ہوتی رہی بشرا بی بی کے وکیل کی پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور اب عمران خان صاحب نے چونکہ ان کو آلریڈی یہ معلوم تھا کہ ہیٹرک ہو جائے گی دو کیسز میں آلریڈی فیصلہ سنایا جا جکا ہے اب یہ کیس ایسا ہے کہ جس میں فیصلہ سنایا جانا ایکسپیکٹڈ ہے اور اس میں کیا کرنا ہے الیکشن سے پہلے وہ بھی کافی حد تک معلوم تھا سیکشن 497 کے تحت جو ہے عمران خان صاحب کو سات سال سزا سنائی گئی ہے اور سیکشن 497 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نجائس تعلقات رکھے گا اور جو فیک میریج کا یہ کیس بنایا گیا ہے اس میں جالی یا جھوٹی جو ہے وہ شادی ظاہر کرے گا تو اس کو جرمانے کے سات جو ہے پانچ لاکھ جرمان ہے اور اس کو میکسیمم سزا جو ہے وہ سات لاکھ ہے اور یہی میکسیمم سزا سات سال کی سنائی گئی ہے ناظرین عمران خان صاحب جب صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کچھ کہا یہ ہم آپ کو ایز ایٹرز جو میں نے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے وہاں پہ بہت سارے جانللس موجود تھے جنہوں نے رپورٹ کی ہے میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتا دیتا ہوں اس کے بعد پھر ہم اس کیس میں اور دیگر جو چیزیں اس کی طرف آتے ہیں کچھ آپ کو انسائٹس دیتے ہیں جج صاحب کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے ناظرین اس معاملے میں کہا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ بسیکلی مجھ کو زلیل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ کاغذات نامزدگی میرے امیدواروں کے جن کے منظور ہوئے ہیں اب ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے کیوں اٹھایا جا رہا ہے سب جانتے ہیں جو مفرور ہے اس کے تمام کیسز کو معاف کر دیا گیا نواز شریف کی بات کر رہے تھے وہ کہ ان کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو کیسز سے تمام ان کو ختم کر دیا گیا پھر شباز شریف پہ جو بنائے گئے کیسز سے اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں ان پر کس طرح سے کیسز جلدی ختم کرائے گئے پھر انہوں نے کہا کہ مجھ پر ایک تو ظلم ہوا اور اس کے بعد فیصلے بھی ہی اب میرے خلاف آ رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا پھر کہ یہ مجھے جو سزا سنائی گئی ہے یہ بسیکلی سازش بے نکاب کرنے کی وجہ سے سنائی گئی ہے ڈانرل لو اور جنرل باجبہ نے جو میرے خلاف سازش کی تھی وہ تمام میں نے بے نکاب کی اس وجہ سے یہ میرے طرف ٹپوں کا رخ ہوا ہے پھر انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ میں بشرا بی بی کا ایک روپے کا لین دین نہیں تھا لیکن بشرا بی بی کو بھی اس میں سزا سنائی گئی القادر ٹرسٹ کیس میں ہم نے ایک روپے کا مال نہیں بنایا اور اس میں ہماری جانب سے کوئی کرپشن نہیں کی گئی لیکن القادر ٹرسٹ کیس کو بھی یہ لے کے آگے چلیں گے اور بشرا بی بی کا اس سے بھی کوئی لینہ دینا نہیں ہے پھر انہوں ان کی جانب سے کہا گیا کہ تاریخ میں یہ پہلی دفع ہوا ہے کہ دو سو کیسز کسی سابق وزیر آزم پہ بنائے گئے پھر انہوں نے کہا کہ تاریخ میں یہ پہلی دفع ہوا ہے کہ ماضی کے مفرور جو تھے ان کو اس طرح سے چھوڑا گیا پھر انہوں نے کہا تاریخ میں یہ پہلی دفع ہوا ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہماری تھی ایک پارٹی کی الیکشن سے پہلے اس کو ہی مکمل طور پر اڑا دیا گیا پھر انہوں نے ایک جو بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اسی پہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے کہا کہ میں جیل میں مرنے کو تیار ہوں میں مر جاؤں گا کبھی بھی ان سے ڈیل نہیں کروں گا انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ مجھے جیل میں ہی رہنا پڑے میں ان لوگوں سے ڈیل نہیں کروں گا عمران خان صاحب یہ صحافیوں سے بات کر رہے تھے اپنے دل کا حال بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سیاسی ادم استقام کی وجہ سے مجیشت بہتر نہیں ہو رہی اور اسی وجہ سے تمام مسائل درپیش ہیں ملک کو انہوں نے کہا کہ تمام چیزیں میرے لئے کی جا رہی ہیں اس تمام چیزوں کا بدلہ آپ نے ووٹ کی طاقت سے آٹھ فروری کو لینا ہے اور انہوں نے فیصلہ اس کے بعد مطلب یہ تمام باتوں کے بعد انہوں نے کہا کہ بالاخر فیصلہ تو عوام نہیں کرنا ہے ناظرین یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی جانب سے کی گئیں عمران خان صاحب جب کم آہتا ہے عدالت جو صحافی وہاں پہ موجود تھے وہ بتا رہے تھے کہ جو فیصلے کی آواز ہے وہ نہیں سنی جاری تھی اس وجہ سے عمران خان صاحب نے خود آ کر صحافیوں کو یہ فیصلہ سنایا عمران خان صاحب جب فیصلہ سنا رہے تھے تو انہوں نے اپنی جو انگلی ہے شہادت کی انگلی وہ آسمان کی طرف کی اور کہا کہ ایک اور وکٹ گر گئی کہا کہ میں آپ کو کہتا تھا کہ یہ کریں گے سات سال کی مجھے اور بشرا بی بی کو سزا سنا دی گئی ہے پانچ لاکھ جرمانہ کا دیا گیا ہے یہ تمام چیزیں اس وجہ سے کی جا رہی ہیں کہ مجھے زلیل کیا جا سکے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کا عوام نے کرنا ہے عمران خان صاحب نے جو قسم اٹھائی ہے وہ یہ اٹھائی ہے کہ میں مر جاؤں گا میں ان لوگوں سے ڈیل نہیں کروں گا مجھے چاہے جیل میں ساری زندگی رہنا پڑے لیکن میں ان لوگوں سے ڈیل نہیں کروں گا یہ بشرا بی بی کے طرح میرے پاس ڈیل کے لیے آ رہے ہیں اچھا یہ تمام چیزیں تو عمران خان صاحب کی جانب سے کی گئیں اب تھوڑا سا کیس پہ آ جاتے ہیں اچھا یہ اپنی نویت کا واحد کیس ہے کہ جس میں چھ سال بعد جو عدد کے معاملے پر کسی خاتون کو جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے اور اس میں خاتون کی گواہی جو مفتی تکی عثمانی صاحب کہتے ہیں دیگر مقاتے پر فکر کہتے ہیں ان کی جو ہے تمام لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جو عدد والا کیس ہوگا اس میں خاتون کی جو گواہی ہے اسے فوقیت دی جائے گی یعنی بشرا بی بی کی جو گواہی ہے اسے فوقیت دی جائے گی لیکن اس کیس میں کافی چیزیں برعکس ہمیں نظر آ رہی ہیں اور اس کیس میں جو ہے وہ فیصلہ جو سنایا گیا تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ کیوں سنایا گیا ہے کس وجہ سے سنایا گیا ہے الیکشن سے پہلے جتنے کیسے تھے ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے پہلے ایک بیانیاں دینا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تو ان کی تو کوئی پاور نہیں ہے ان کو تو وہ done and dusted عمران خان صاحب کا آگے کوئی فیوچر نہیں ہے ان کو سزا سنا دی گئی ہے چوبیس سال ایک کیس میں سزا ہے پھر سات سال اب یہ سزا سنا دی گئی ہے پھر دس سال کی سزا مزید سنا دی گئی ہے تو یہ بسکلی یہ میسجنگ تھی کہ جو عمران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے نا اہل کر کے ان کو سزا دلوا کے کی جانی تھی جو کہ right now ان کا project پورا ہو گیا لیکن اس تمام کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات بن رہے ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں کیا عمران خان صاحب کا vote bank ٹوٹ گیا سب سے اہم نقطہ کیا عمران خان صاحب کے اب تو سب چیزیں ہو گئی ہیں پہلے ہم کہتے تھے کہ بشرا بی بی کو یعنی گھر والوں کو بیچ میں لا کے ان کو سزا سنا کے توڑنے کی کوشش کی جائے گی عمران خان صاحب شاید اس ٹائم ڈیل کر لیں تو عمران خان صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے بشرا بی بی کی تھرو ڈیل کی آفر ہوئی لیکن اب میں نے نہیں ہٹنا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک شخص کے خلاف تمام حربیں اپنا لیے اور ایک شخص کو آپ نے ڈاؤن کرنے کے لیے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس وہ منصب سے ہٹا تھا اس کو جتنا نیچے گرانے کے لیے آپ نے جدو جہد کرنی تھی وہ کر لیے لیکن یہ بے سود ہے اس کا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آیا اور اس کی وجہات یہی ہیں کہ وہ شخص ڈٹا وا ہے اور ابھی تک وہ ہار نہیں مان رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ساری زندگی بھی جیل رہنا پڑے تو میں یہاں خوشی سے رہوں گا تو اب تو بدترین مخالف بھی کہہ رہے ہیں میں نجم سیٹی صاحب کا کلپ سن رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو جس طرح سے ڈیل کیا جائے گا اور جس طرح سے میاں محمد نواز شریف کو ڈیل کیا گیا تھا یہ ٹوٹل ہی مختلف ہوں گے آپ عمران خان صاحب کو ویسے ڈیل نہیں کر سکتے جیسے میاں محمد نواز شریف کو ڈیل کیا کیونکہ عمران خان صاحب مختلف ہیں اور عمران خان صاحب اب تک ہار نہیں مانے نہ ہی وہ ٹوٹے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ اپینین کے رائٹ نو عمران خان صاحب جہاں پہ ڈٹے تھے وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے نہیں مانوں گا بشرا بی بی نے اس تمام معاملے پر کیا بات کیا بشرا بی بی نے کہا ہے کہ یہ غیرت اور بغیرتی کی جنگ ہے اور پھر ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوٹی ہوں اور اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا عدد کے حوالے سے حکمات یہ جھوٹا فیصلہ سنایا گیا ہے اور یہ غیرت اور بغیرتی کی جنگ ہم آگے لے کر جائیں گے اس تمام معاملے پر جج صاحب کے حوالے سے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بتاؤں گا وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کہہ دیتا ہوں کہ اکیس جنوری کو جج محمد بشیر صاحب نے جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ درخواست کی کہ وہ مارچ میں ڈیٹائر ہونے جا رہے ہیں اور مارچ دوہزار چوبیس سے پہلے ان کے جتنے بھی دن ہیں وہ اس کے میں رخصت چاہتے ہیں یعنی انہیں چھٹیاں دی جائیں کیونکہ ان کو پانچ سے چھ بیماریاں لاہق ہیں پھر جو ہے اس درخواست کے بعد بائیس جنوری کو جج صاحب نے یہ اپنی درخواست واپس لے لی پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے تو شاہ خانہ کا فیصلہ آ گیا جس میں انہوں نے سزا سنا دی پھر انہوں نے اچانک یکم فروری کو دوبارہ سے درخواست دی اور انہوں نے کہا کہ اب جو ایک مہینہ رہ گیا ہے اس میں مجھے چھٹی منظور کی جائے اور میں جو ہوں مارچ میں ریٹائر ہونے جا رہا ہوں تو یہ تمام چیزیں یہ تمام جو مزاق ہیں یعنی جج صاحب چھٹی پر جا رہے تھے لیکن ان کو روکا گیا ان سے فیصلہ لیا گیا اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ سنا دیا گیا تو اب جج صاحب جو ہیں وہ جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ جج صاحب نے فیصلہ تو کر دیا اس ٹائم بچے بچے کو پتہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا تو بہتر ہوتا کہ جج صاحب جو ہے وہ اس تمام معاملے میں اگر رائے دیتے اپنی جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروفیشن کے ساتھ آنسٹی ہوتی ہے اس کا خیال کرتے تو اس کا decision otherwise آنا تھا لیکن unfortunately پاکستان کے نظام عدل میں نظام انصاف میں ایسی چیزیں ہیں ایسے معاملات ہیں خصوصا جب political cases آتے ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہیں یہ ایک ایسا case تھا جس میں میں personally بھی نہیں چاہتا تھا کہ بہت زیادہ ویڈیوز بنا کے comment کروں اس case کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کیونکہ خود شرم آتی تھی کہ ہم کس level پر جاگ رہے ہیں کہ ہمیں دوسرے کو ضلیل کرنے کے لیے دوسرے کے خلاف دشمنی میں اتنا آگے جانے کے لیے اس کی ایسی چیزیں نکال کر سامنے لا رہے ہیں جو اس کی نجی زندگی سے متعلق ہیں لہٰذا یہ تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں جس طرح سے فیصلہ آیا ہے جس طرح سے باتیں کی گئی ہیں جو کچھ کیا جا رہا ہے جو کچھ عمران خان صاحب نے بیان کی ہے یہ تمام معاملات جو ہیں ناظرین وہ جڑے ہیں اس حقیقت کے ساتھ جس حقیقت کو ہم آٹھ فروری کے election کہتے ہیں اور ان کے گردی یہ تمام معاملات گھوم رہے ہیں ابھی election کی گیم ہے اب دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹرز کیا ڈٹے ہوئے ہیں عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں کیا ووٹرز آٹھ فروری کو نکل کر ووٹ کرتے ہیں یا نہیں اڈیالا جیل میں جو کچھ ہوا جو سمات ہوئی وہ ہم نے آپ کے کوشش گزار کر دی ہے فیلال کمبر زیدی کو اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ آئندہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گے آپ کو ٹائملی پہنچانے کی کوشش کریں گے اپنا تذیہ بھی دیں گے اللہ آنے کے بعد اگر آپ نے چینل کو سبسکر کی گیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے موسیقی